اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وعلى آل عالمین انکا حمید مجید قال اللہ سبارک و تعالیٰ فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحا ایلی یوحا ایلی انما ایلاغكم ایلاغ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بغبادة ربه یا حدا قال المؤلف والمفسر عمه اللہ تعالی اذا من نفع بغلومه وغلومكم فی الدارین آمین ایلاغن قال حديث آخر قال الحافظ وابو بكر البزار حدثنا الحسن بن علي بن جعفر الاحمر قال حدثنا علي بن صابت قال حدثنا كیث بن ابي صی ان ابي صالح ان نبي هريرة ان نبي هريرة رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ جوم القیامت انا خیر الشریک من اشرق بی احدا فولہو فلہو اقف السلام اللہ علیہ اس آیت کی تفصیل مبارک بیان فرماتے ہیں کہ وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَعَا کہ اپنے اعمال میں اور عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ کرتے تو ایک تو وہ شرک ہے جو انسان کو ایمان کے مقابلے سے دے اور ایک شرک ہے جس کو شرک خفی کہتے اس کو شرک جلی کہتے شرک خفی کا معنی ہے ریا ریا کا معنی دکھلا رہا کہ بندہ کوئی عمل کسی بندو کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے اس لیے اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت عبیق علیہ راہیت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیامت والے دن اللہ فرمایں گے کہ میں سب سے پیتر شریک ہوں کیا معنی ہے کہ دنیا میں دو شریک ہوتے ہیں جب تک تیم کا وقت آئے تو وہ لڑتے ہیں یہ مجھے دیادہ تو وہ کہتا ہے مجھے دیادہ تو اللہ فرما رہا ہے میں تو سب سے بہتر شریک ہوں میرے عمل میں کسی کو شریک کروں میں سارا اسی کو دے میں وہ قبول ہی نہیں کرتا میں تو صرف وہ عمل قبول کرتا ہوں جو خالص اللہ سے دی ہے جس میں کسی قسم کی سمعت نہ ہو شہرت نہ ہو حویاء نہ ہو کوئی اغراض دنیاوی نہ ہو حتیٰ کہ علماء رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جیسے مثلاً سمجھانے کے لیے کہ صورت الواقعہ جو ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں حتا فرماتے ہیں حالانکہ یہ صحیح حدیث ہے حضور باگ نے فرمایا کہ جو بندہ ایک رات کو صورت الواقعہ پڑھ رہے اس کو اللہ باگ بوکھانے کرتے ہیں اس کو کبھی ایسی تنگزستی نہیں آئے گی کہ وہ بوکھا مر جائے یہ معنی نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس جو بھی صورت فاتح پڑے وہ کروڑ پتی بن جائے معنی ہے کہ اس کو اللہ بوک سے بچائیں گے محتاجی سے بچائیں گے احتیاج سے بچائیں گے کیونکہ ہمارے اسی طرح آج واقعہ مبارک ہے کہ سیدنا عمیر عثمان خلیفہ سالس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تو یہ وہ بیماری ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات تو آپ تشریف لے گئے ایادت کی کیونکہ مریض کی ایادت جو ہے یہ بھی سنت محمد مفتفاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا ابھی ماذا تشکی کہ کیا شکایت ہے کیا تکلیف ہے جیسے ہم پوچھتے ہیں میں بھی کیا آپ کو کیا تکلیف ہے ان نے فرمایا کہ ذنوبی مجھے تو اپنے گناہوں کا فکر ہے دیکھیں عبداللہ بن مسعود صحابی ہے اور صحابی بھی وہ ہے جو فقہائے صحابہ میں ہیں اور فقیح اتنا بڑی چیز ہوتی ہے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے فقیح واحد کہ ایک فقی جو ہے وہ شیطان بل ایک ہزار عابض سے بھی بھاری ہوتا ہے اور کسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ فقہ جو ہے وہ عمات الدین ہے دین کا ستون جو ہے وہ فقہ ہے کیونکہ جب فقہ نہیں ہوگی تفقہ نہیں ہوگا سمجھ نہیں ہوگی تو بلطل صرف ایک بات پڑھ نہیں ہوگی تو حضرت عبداللہ ابن مرسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کا فکر ہے اور انہوں نے کہا اچھا بیما تشتہی کہ اچھا حضرت آپ کی کوئی خواہش تمنا کیا ہے جیسے میں لوگ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی تمنا کچھ چیز کھانے کو دل کرتا ہو آپ نے فرمائے رحمت ربی مجھے رحمت رب کی تمنا ہے اور کوئی تمنا نہیں تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ سے طبیب بھیجوں آپ کو دیکھنے کے لیے تو آپ نے فرمایا طبیب اور رعان طبیب نے مجھے دیکھا ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا ماذا قال طبیب نے جب دیکھا تو کیا فرمایا کیا بھی باری ہے فرمایا اس نے کہ مجھے جس طبیب نے دیکھا ہے اس نے فرمایا کہ جو میں چاہوں گا وہ کروں گا یعنی مجھے اللہ نے دیکھا ہے وہاں نے یہ تھا کہ عام طبیب نے نہیں اللہ نے دیکھا ہے وہ جو چاہیں کریں چاہیں تو شفاہ دیں اور چاہیں تو موت دیں تو آپ نے فرمایا اس نے نرسلو علیہ کا مالن میں تمہارے لئے بیت المال سے کچھ پیسہ بھیج دوں تاکہ بیماری میں کام آئے تو حضرت عبداللہ الرسول نے فرمایا کہ جب تندرستی تھی تو آپ نے بھیجا نہیں اور اب جب بیمار ہو گئے ہوں تب بھیجنے کا کیا فائمت ہے اب تو میرے کسی کام نہیں آئے گا میں تو خود بیمار ہوں فرمایا اللہ کے بندے تمہاری بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں ان کے کام آ جائے گا تو فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو صورت واقعہ یاد کرا دی ہے ان کو بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے بیسوں کی تو اس بھی یہ صحیح حدیث یہ ہے کہ جو بندہ صورت واقعہ پڑتا ہے اس کو کبھی بھی انشاءاللہ تنگ دستی اور بوک نہیں ہوگی کسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ جو بندہ قصرت سے استغفار کرتا ہے اللہ دبارک و تعالی رضی کے دروازے کھول دے جیسے حضرت حسن کی خدمت میں حسن ابن علی رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں آدمی آیا اس نے کہا حضرت میرے رزقوں میں بڑی تنگی ہے کاروبار میں برکت نہیں خاصل میں برکت نہیں فرمایا استغفراللہ فرمایا استغفار کیا کرو تو جب آپ کو ساتھیوں نے پوچھا فرمایا اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے تو تستغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسد سما علیکم مدرارا فَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَلِينٍ وَيَدْعَلْ لَكُمْ جَنَّاسٍ وَيَدْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ بارچے میں سے استغفار کرنے سے اللہ رحمتیں بھی استغفار کرنے سے اللہ مال بڑھا دیتے استغفار کرنے سے اللہ اولاد میں برکت دیتے استغفار کرنے سے اللہ باغات میں فصلات میں رحمتیں اور برکتیں دیتے لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ سمجھیں علماء نے پر رہے ہیں یہ ساری باتیں حق ہے لیکن اگر اسی نیت سے استغفار پڑے کہ مجھے پیسے ملیں تو ان نے کہا یہ اسی نیت سے استغفار پڑے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے استغفار پڑے خالص اللہ کے اب اس کا نتیجہ خود بخود مرتب ہو جائے گا اب جیسے دیکھیں نا پانی کئی ہیں تو خود بخود نتیجہ مرتب ہوگا کہ پیاس بج جائے گا اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو خود بخود نتیجہ مرتب ہو جائے گا کہ آپ کی پوک مٹ جائے گی لیکن اس کو آدمی سمجھ لے کہ پوک مٹانا اس کے بس میں ہے پیاس مٹانا پانی کے بس میں ہے تو بس اس کا نام جو ہے تصبب ہے اور اسلام نہ تعطل کا قائل ہے نہ تصبب کا قائل ہے اسلام توقل کا قائل ہے کہ اسباب پہ عمل کرو لیکن توقل اللہ کی ساتھ پہ کرو اسباب ہیں کہ پانی پیو لیکن اگر اللہ چاہے پانی پیو پیاس نہ بجھے اللہ چاہے کھانا کھاؤ پوک نہ مٹے اللہ چاہے دوا کرو لیکن شفا نہ ہو کیونکہ یہ تو سب اللہ کے حال یہی وہ فرق ہے جو بعض جاہل صوفی ہوتے ہیں نا اس سے بنے ہوئے تو وہ تعطل میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے بس جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو بس سر انتظام ہمارے خود اللہ فرمائیں گے اللہ خاطر ہیں اللہ فرمائیں گے لیکن خالد کے اسباب بھی اللہ تبارک ہوتا ہے اچھا وہ ایک حدیث سے استدرال کرتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا لَوْ تَوَقْلْ تُمْ عَدُ اللَّهِ تَوَقْلًا اگر تم صحیبانے میں اللہ پر تبخل کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق دیں گے جیسے پرندو کو دیتی ہیں تَغْدُوْ خِمَاثَنْ وَتَرُوْحُ بِتَادْ ان صبح کو جاتے ہیں خالی پیٹ ہوتا ہے شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں تو اللہ تمہیں بھی ایسے رزق دیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر توقع کرتے ہیں ایسے رزق مینے گا تو اللہ کے بندے جب پرندے جاتے ہیں تو کوئی سمک پڑھانے سے نہیں جاتے روٹی کمانے جاتے ہیں تو الٹا اس حدیث میں حکم ہے کہ تم بھی صبح اٹھو رزق ڈھوٹو کام کرو مزدوری کرو پھر اللہ تمہیں برکت دیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بھی یہ رزق پیدا فرما دیں گے تو اسلام ہمیں درمیان کی سبق دکھا یورپ کیوں برباد ہو گیا وہ صرف تصبب کا قائد ہے کہ بھئی ہر چیز اصباب میں ہے گاڑی ہم نے بنائی ہے ڈرائیونگ میں کرتا ہوں گاڑی میں چلاتا ہوں اوائی جہاز میں اڑاتا ہوں مکھیتی میں بوتا ہوں اور میں نہرے میں کھوٹا ہوں اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے یہ تو سبق کچھ میں کر رہا ہوں تو وہ سبق کا شکار ہو گئے اور وہ سبق کو بھول گئے اور یہ میں سمجھا کہ بدبخت تمہیں کسے نے پیدا کیا چلو یہ سب کچھ تم کر رہے ہیں اور لیکن تمہیں کسے نے بنائے ہیں اس لئے یہ خدا کہتے ہیں اللہ نے فرمائے بدبخت ہو یہ دیکھو غور کرو کہ کیا تم زراج کرتے ہو کہ تم کاش کرتے ہو کہ ہم کاش کرتے ہیں تم نے تو بیج لے کے مٹی میں ملا دیا اس کی حفاظت کرنا اور اس کو پھر پھل لگانا یہ کس کا کام ہے یہ اللہ تبارک بتا ہے اللہ نے فرمائے یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے بارشوں کو برسایا ہے تم نے بادنوں کو برسایا ہے تم نے پانی چلایا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اس لئے مومن کا تعلق جو ہے وہ اسباب پہ عمل کرتا ہے لیکن تبقل اللہ کی ذات پہ کرتا ہے کہ تاجر ہے تجارت کرے سناتکار ہے سنات کرے زمیدار ہے زراعت کرے مزدور ہے مزدوری کرے ملازم ہے ملازمت کرے لیکن سب یہ یہ کہ میرے اللہ کا سب کچھ ہے اللہ چاہے تو تھوڑے میں برکت دے دیں اور اللہ چاہے تو زیادہ کو برباد کر دیں یہ اللہ دبارک و تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے اب دیکھونے جی ایک آدمی ہے اس نے ایک لاکھ کم آ لیا ایک لاکھ کم آنے میں بیماری آئی اور دو لاکھ لگ گیا ایک آدمی اُس نے کمایا تو دس ہزار ہے لیکن اللہ نے بیماریوں سے بچا لیا اللہ نے تقریبوں سے بچا لیا اللہ نے حوادث سے بچا لیا اللہ نے ملٹیبوں سے بچا لیا تو وہ تھوڑا جو ہے اس کے لیے بیعت سے خیر بن گیا تو یہ سارا نظام جو ہے میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لئے انسان جو ہے اس پہ توقل پہ عمل کرے اور اطباب کو بھی یہ سمجھے کہ اللہ کے پیدا کردہ اطباب ہیں جیسے کہ دل کردین کا پڑھتے ہیں فَأَطْبَاسَا بَبَا کہ انہوں نے جو ہم نے اس کو اطباب دی اس نے ان کو استعمال کیا تب ہی تو وہ مغرب شمز پہ پہنچے اور بدلہ شمز پہ پہنچے اس لئے جب انہوں نے عرض کی آپ کے مہربانی کریں ہمیں یاجوج و ماجوج سے فتنے سے بچانے کے لئے کوئی دیوار بنا دیں تو آپ نے یہ تلی کہا کہ سارے بیٹھ گئے یہاں وظیفہ پڑھا کرو یاجوج و ماجوج بھاگ جائیں گے اور برمینی آتونی زبر الحدیث حتی اذا ساوا بین فتفائی نکادن فقو فرمایا کہ روحے کے ٹکڑے بناو روحے کی ہیٹے بناو اور اس کو درمیان میں رکھے آگے جلاو جب یہ بگل جائے تو اوپر سامہ ڈال دو تو اسباب پہ عمل کیا یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیتے اور کہتے بابا ایتی محلو کو سارے بیٹھو مظیفہ پڑھ گئے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ چلا کرو گے یاجوج و ماجوج سارے بھاگ جائیں گے اس لئے وظیفہ بھی پڑھو تو یقین اللہ پہ یہ نہیں کہ وظیفہ نہ پڑھو اللہ معاف کرے حضور نے خود حکم دیا ہے صورت واقعہ پڑھو حضور نے خود حکم دیا ہے کہ صورت الملک پڑھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پر تلاوت خرماتے تھے اسی طرح آیت اور قرصی ہے معاوض حسین ہیں پڑھ کے اپنے بدن میں دم کیا کرو تاکہ اللہ تمہیں شیادید الان سے والجن کی فتنوں سے محفوظ رکھیں تو اس پہ حضور پاک اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی پڑھنے کی اور پونک مارنے کی لیکن آپ نے امت کو سبق دیا کہ بھی صبح بھی اور اشاعت بعد بھی تین دفعہ صورت الاخلاص قل ہو اللہ احد اور تین دفعہ قل اعوذ رب الفلق اور تین دفعہ قل اعوذ رب الناس پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہتے جہاں جہاں تک حضور صحات جاتا یعنی حتیٰ کہ حضور پانگ نے اپنے بیماری مبارک میں بھی اس کو نہیں چھوڑا بیوی عائشہ فرماتی ہے کہ یہ آیتیں میں تلاوت کرتی تھی لیکن حضور کے ہاتھوں پہ دم کر کے حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھیر دیتی کیونکہ بیوی عائشہ جانتی تھی کہ جو برکت محمد مدنی کے ہاتھ میں ہے وہ کسی کے ہاتھ میں کہ حضور کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ ہے رحمتا للعالمین کا ہاتھ ہے وہ افضل الانبیاء والمسلین کا ہاتھ ہے تو اس لیے بیوی عائشہ یعنی آخر تک حضور نے عمل فرمایا تو اس لیے ہمیشہ سواری پہ چڑھے تو پڑے سبحان النذی فخر لنا آزا پانی پیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ کہ حکم ہے کہ ہمام میں جائے تو کہے اللہ اینی اعوذ بک تاکہ اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے کہے اللہ مجنب الشیطان انہا وجنب نابا رزق تلا منہ اسی طرح ذور پانے دعائیں سکھ لائیں یعوذ بکلمات انتہہ تامات ان شرحی و شرح عبادہی و من حمزات الشیعاتین و انیعوذرون سواری دعائیں پری ہوئی ہیں تو منع یہ ہے کہ اس پہ اللہ سے مانگو ان پہ عمل کرو لیکن یقین یہ رکھو کہ جو ہوگا میرا اللہ دے گا اسی لئے جو بھی عمل کرو نماز ہے روضہ ہے تواف ہے خالص اللہ کے لئے کرو دل میں کبھی ریانہ آئے اچھا اگر دل میں انسان ہے بس رسا آ جاتا ہے اس کا بھی ناجے اعوذر باللہ من الشیطان الرجیم کہدی لا حول ولا صوت الا باللہ العلی العظیم کہدی استغفر اللہ رب العظیم اسی طرح یہ قدیس میں ہے کہ جو بندہ تین دفعہ دن میں اور تین دفعہ رات میں کہہ دے اللہم امی اعوذر بکان اشریک بما اعلم وا استغفر بما لا اعلم اگر تین دفعہ کہہ دے تو اللہ اس کو ریاض سے بچا لیتی ہے بندہ ہے خیال تو آج آتا ہے کون اس آدمی ہے جس خیال نہیں آئے گا خیال آتا ہے لیکن اس سے بچنے کا حقم ہے اور پھر یہ ہے کہ فورا جب خیال آئے تو سوچو کہ بھئی میں نے تو آج دو تواف کی لیکن اللہ کے بندے ہیں جو بیس بیس تواف بھی کرتے ہیں میرے دو تواف کے ساتھ میں نے تو آج چار رکعات نفل پڑی ہے اللہ کے بندے ہیں جو ایک رات میں سو سو رکعات بھی پڑتے ہیں تو میری چار رکعات ہیں کیا ایسیت ہے تو پھر خود بخود جو ہے حویات سے آدمی بچ جاتا ہے جب آدمی اس قسم کا خیار رکھے گا تو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بھی تو ہتھیار دیا ہے کہ تم شیطان کے حملے سے کیسے بچو رہے حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے دکھا ہے کہ تم دو رکعات نفل پڑھ رہے ہو اور شیطان نے وصوی سے ڈالنے شروع کر دی ہیں تو تم دو رکعات اور شروع کھانے اگر وہ اور وصوی سے ڈالے تو دو رکعات اور شروع کھانے وہ خود بخود تنگ ہو کے پھر بھاگ جاتا ہے میں اس کو ہٹانا چاہتا تو بھی اور بڑھتا جاتا ہے اس سے بہتر ہوئی دو تو پڑھتا رہا اب تو چھے پڑھ نہیں دیں وہ جیسے ایک اللہ والوں کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو تحجد میں نید نہ کھلی نید آگئی تحجد نہ پڑھ سکے سارا دن روتے رہے اور نفلیں پڑھتے رہے اور روتے رہے کہ یا اللہ کیا گناہ ہو گیا کہ مجھے آپ نے اس نعمت سے معلوم کر گیا کہ اتنی بڑی نعمت سے میں محروم ہو گیا سارا دن روتے 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 گزر گیا اور نفلیں پڑھ رہے ہیں دوسری رات جب سوئے تو تحجد کے وقت سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے آگے جناب ایک کیا لائے کہ یہ ابنیس ہے ملو تو کہ تم ابنیس نے کہا میں ہوں نے کہا سارا دن تم نے مجھے مار ڈالا اس سے بہتر اتاجت پڑھ اس لئے میں نے تمہیں جگایا اس دشمن کو مارنے کے بھی طریقے ہیں اس کا مارنا یہ ہے اللہ کا ذکر اللہ تب عالی و تعالی ذکر سے اس کو مار تو اس لئے بعض بزرگان جو ہیں اس لئے وہ زور دیتے ہیں ذکر پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر سانس پہ ذکر آئے ہر سانس جو ہے وہ اللہ کا ذکر بن جا ہے کہ سانس نکلے تو ذکر ہے اور داخل ہو ذکر ہے تاکہ جب ذکر اس تردیب سے آئے گا تو کسی بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی کتاب بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں بہت بڑے اولیاء اللہ میں انہیں بڑی عجیب بات لکھا دیکھو قرآن کہتا ہے کہ جب پادشاہ اسی بستی میں جا کے داخل ہوتے ہیں ملک فتح کرتے ہیں فات بن جاتے انہ الملوک اذا دخلو قریتا افسدو و جعلو اعزت اہلها عزیزہ کہ وہاں پھر وہ درہم برہم کر دیتے ہیں لظام کو ملک دارتے ہیں قتل مار پکڑ کھکڑ یہ بارا کیونکہ فتح ہے فاتح فاتح تو اپنے نشے تو انہوں نے فرمائے کہ اللہ سے بڑا بادشاہ کون ہے کوئی ہے بھئی سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے ملک الاملاق کون ہے مالک الملک کون ہے تو فرمائے جب وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اور وہاں کوئی آسکتا ہے جب اس کا دل میں کنٹرول ہو جائے بادشاہوں کا بادشاہ دل میں آت ہے تو اب کس کی کیا طاقت ہے کوئی شیطان بس ایسا ڈالے کوئی حرکت کرے ہو تو تبا اپ سر برباد کر کر کے رکھ دے گا شیطان کو تو اللہ کا ذکر جو ہے تو یہ اللہ کی معیت ہے کہ آدمی جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تمہیں نبع پہنچاتے ہیں تو ایک ہی علاج ہے یاد رکھ لو بس شیطان کا کیا ہے کہ ذکر اللہ کہ اللہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوب ویتفکرون فی خلف السبابات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان کا فقینا عذاب النار اللہ نے فرمایا میرے بندے جو ہیں وہ ہر وقت ذکر میں ہیں وہ کھڑے ہیں تو ذکر ہیں وہ پڑے ہیں تو ذکر ہیں وہ بیٹھے ہیں تو ذکر ہیں وہ لٹھے ہیں تو ذکر ہیں اور ہر وقت اسی فکر میں ہے اور اقرار کرتی ہے میرا مولا یہ سارا نظام تو نے بے فیدہ تو نہیں بنایا ہے سبحان کا فقینا عذاب النار اللہ تبارک وطالہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ دیں اس لئے بعض روایات میں اتلا یزال لسان کرت من بذکر اللہ تیری زبان جو ہے ہر وقت اللہ کے ذکر سے سر رہنی چاہیے اسی طرح بات روایات میں یہ آتے ہیں کہ اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو لوگ کہیں یہ تو دیوان نہ ہے یہ پاکل ہے یہ تو دیکھو ہر وقت اس کو وزیق دھن لگی ہوئی اتنی یہ بات لوگ نے حضرت مالک دینار فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بوری اور اس کے بیٹے ملے میں نے جب بھی بات کی انہوں نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی اور بات ہی نہیں کرتے یہ ہے نا اللہ کا ذکر کہ میں نے جب بھی بات کی جو بھی بات کی کہا جارے میں لِللہ اَلنَّاس جُل بَعیت میں نے بجابی بھی نام کہہ فرمائے وَذْكُرُ فِي الْخِتَابِ مَرْيَم بتا دیا میرا نام مریم ہے اور اس کے بعد وَفُچھا مَنِ اَوْلَاد ہے فرمائے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَبَ اِسْمَائِدَ وَإِسْحَا اَسْقَرَ ہر بات میں قرآن کیوں انہیں کہا جب قرآن پڑھے گئے اس میں تو خطا کوئی نہیں اللہ اکبر ہر بات کا قرآن جو ہے وہ جواب ہمارے ہاں بھی بہت بڑے افسر بھی تھا خان تھے اور افسر بھی تھے اور بہت بڑے سردار بھی تھے ان کو بھی اللہ نے قرآن اسے ایسی شغف دیا تھا نا کہ آپ کوئی بات کریں وہ قرآن کیا ہے حالانکہ بہت بڑے افسر بھی بہت بڑا عزم دار بھی تھا بہت بڑا خان بھی پتھان تھے تو اللہ نے قرآن سے ایسا عشق دیا خان جی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ہمارے پنگ کے بجلیاں شجلیاں تو ہوتی نہیں ہمارے مجھے ملنے کے لئے جب آئے تو ہمارے بارث صاحب رحمت اللہ کے شاگر تھے اور دونوں بھائی تھے قاضی عبد الحقیم اور قاضی عبد قریم اللہ کی خبر دونوں آل تھے بارث صاحب کے شاگر تو وہ بھی جارے پنکھا لے کے آئے تو وہ پنکھا کرنے لگ جائے کہ پہ یہ بچارہ اسنا بڑا آدمی ہے اور یہاں تو گرمی کا یہ حشر ہے تو انہوں نے منح کیا کہ دیکھانا کہ عالم آس ہی ہیں داری ہے شہرے پہ مجاہ ہی تو انہوں نے فورا لوگ تھے بہت سارے تو عربی میں کہہ دیا کہ لاباس فی کوئی حرج نہیں حضرت آپ مہمان ہے لاباس فورا کابل بی با سن شدید فورا انہیں تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر اللہ کے لئے کرو پیسوں کے لئے نہ کرو بس ایک بات یاد پیسہ تو محمول ہی بات ہے جب اللہ میں کیا پیسہ کیا حضرت ننو تی رحمت اللہ رحمت کیا ہے نا ایک ملید آیا حضرت کی خدمت میں اس قرآن دور میں اس نے سونے کی گنیاں پیس کی فرمایا بھئی کیا ہے انہیں نے کہا حضرت آپ کے لئے لائے ہوں فرمایا فقیر کو ضرورت نہیں انہیں کہا حضرت آپ میں ہر بانی فرما لیں اگر آپ کو ضرورت نہیں تو مدرسے کو ضرورت ہے نا مدرسے میں دے دیں فرمایا بھائی مدرسہ آپ نے بھی دیکھا ہوا وہاں جا کے خود دے دیں میں کیوں دوں مریف تو اب وہ بچارہ پریشان کیا کروں اب عصر کی نماز تھی مغرب کی نماز تھی اللہ عالم نماز کا وقت آگیا سب نماز کے لئے چل پڑے مریض بھی پکا عاشق تھا اس نے یہ کیا کہ حضرت نے جوتے اتارے نا کی اس نے وہ کنیا سونے کی جوتے کے اندر رکھ دیں اور نماز پڑی اور سلام پھیلا سنت پڑے وغیر پاکیا حضرت رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور جوتہ پہننے کے لئے آئے تو سنت ہے نا پہننے سے پہلے جوتے کو ہلا ہو ہلا یا تو اس ہونے کی اشرفیاں پار جا پڑی مسکر آئے اور فرمایا کہ یہ ایسی بدبخت چیز ہے جو اس کے پیچھے بھاگے یہ آگے بھاگتی ہے اور جو اس سے بھاگے ان کے پاؤں پڑتی یہ دولت ہے سید ہی ایسی ہے جو اس کے پیچھے بھاگے اور آگے بھاگے زہب کو زہب کیوں کہہ دیں زہب کیا زہب زہبہ سے ہے وہ کہیں ٹکتہ تو ہے نہیں بیٹے کو بیٹے زکوتے کو سب کو کیا آخر میں کی مانی اللہ قبر میں گئے تو کوئی آپ نے کیا اسی لئے یہ بھاگے تو فرمائے کہ اس کے پیچھے بھاگو تو یہ اور آگے بھاگے اور اس سے موں مولو تو یہ بھر پاؤں آگے پڑتی ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھ خود ذکر کرو صورت واقعہ پڑھو اس طرف پڑھو لیکن اللہ ایک منٹ میں بھی خیال نہ آئے کہ میں پڑھ رہا ہوں پیسہ ملے اور دولت ملے اور دنیا ملے اللہ کہ دولت دنیا تو مداری بھی کمال یہ دولت دنیا تو کنجر بھی کمال لیتی ہیں سوایف بھی کمال لیتی ہیں یہ کون بھی بری بات ہے اصل بات سے یہ ہے کہ دولت کے مالک کو راضی کر دولت کے خالق بلیہ گزری ہیں جا رہی تھی عورات کی تلاوزہ بھی ساتھ تھی راستے میں ایک آدمی رسہ باندہ ہوا تھا اور رسے کے اوپر چل کرتب شرطب دکھا رہا تھا تو لوگ پیسے ڈال رہے تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بندہ ہمارے لوگوں سے اچھا ہے تو بی بی ہیں چھپ کر گئیں تلاوزہ تھی جب گھر میں آئے انہیں کہا بھی عجیب بات ہے ہم اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں وہ ہم سے اچھا ہے پر میں ہاں دنیا 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 کے دریئے کم آ رہا ہے اور ہم دنیا کو دین کی شکل میں کماتے ہیں کہ مولوی بن کے بیٹھے ہیں اور پیر بن کے بیٹھے ہیں اور لوگ ندرانے دے رہے ہیں کہ حضرت سبحان اللہ پیسے دے رہے ہیں جناب سبحان اللہ حضرت کو علامہ اکبال تھے نا بڑا بلنگ آدمی تھا قلندر آدمی تھا اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے اس کی دوستی تھی اور اس کی دوستی سب سے تھی اس قلندر آدمی ہوتے ہیں ان کی مجلس میں سب آتے ہیں مولوی صلی اللہ جیسا آل حضرت کا عالم وہ بیٹھا تھا اور بڑے بڑے پیر بیٹھے تھے تو بیٹھے پیر صاحب ایک آئے ہوئے تھے وہ علامہ صاحب کے پاس شام کو جب مرید آیا تو اس نے جناب پہلے پاؤں پہ ہاتھ رکھا اور پاؤں چوم رہا ہے اور حضرت کی خدمت میں ایک ہزار نظرانہ پیش کیا اللہ عالم تو جب جانے لگا تو کہا کہ حضرت سے میرے لئے دعا کر دیں کہ میں اوپر ایک ہزار روپے کا قرضہ ہو گیا ہے اللہ کر ایک قرضہ اتر جائے اس زبانے میں ہزار روپے بڑی بلا ہوتی تھی تو علامہ اقبال حق پڑے تو پیر صاحب نے کہا یا کیا ہے تمہیں علامہ کو تم کیوں حق پڑے ہیں میرے حساب سے تھی بدبخت گیارہ سو کا مقروض ہو گیا ہے ہزار قرضہ پہلے سو روپے تیری نظر چڑھا دیا گیارہ سو کھ دیا دعا تیری کا مجھے پتا ہے جب لگی میں میرے حساب سے دوسری بات ہے کہ ہزار پہلے جنہ سو تیری بھیر چڑھا دیا یہ سو ادھر دے کے آدھ بدبخت تو نون سو ہو جاتا گر بزرگی میں جانتا ہو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ذکر کرو اللہ کے لئے کرو اگر ضرعہ بھی شرک آگیا تو اللہ پھینک دیتے ہیں اور صرف برکات ختم ہو جاتی ہیں اس کے سمرات نہیں دیتے ہیں اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ بعضوں کا آدمی پڑھتا کہتا ہے یہ بھی فیدہ نہیں ہوا ابھی ہم اس ڈگری پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں جہاں فیدہ شروع ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لئے کبھی آسانہ کیا کریں اللہ کو وہ عمل مطلوب ہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ دو رکعت پڑھو لیکن ہمیشہ کرو ایک تواف کرو لیکن ہمیشہ کرو یہ نہیں کہ ایک دن تو جو شاہ جائے دس ثواف کر لیے پھر ایک مہینہ حرم میں بھی نہ آئے یہ چیز اللہ کو پسند نہیں اس لئے فرما دی اللہ نے فرمائے میں چھوڑ دیتا میں کہہ لے جاؤ سارا شریک وں کو دے دو یعنی حضور فرمائے کہ اللہ نے فرما یہ حدیث قصی آنا خیر شرک فَمَنْ آمِدَ عَبْرًا شَرْكَ بِيهِ غَيْرِ فَأَنَ بَرِيهٌ مِنْهُ فَهُوَ لِلَّذِي اشْرَكَ تَفَوَّدَ بِهِ مِنْ آدَ الْوَجْهِ اسم امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسرد کسی غیر کو بھی شریک کرے میں وہ سارا چھوڑ دیتا ہوں میرے نزدیک وہ عمض بردود ہے میں تو صرف وہ قبول کروں گا جو خالص میرے لئے ہو خالص اللہ کی رضا کے لئے ہو جس میں کسی غیر کا ذرا کے برابر بھی شبو نہ ہو شائب نہ ہو اس لئے اس کے بعد حدیث ناخر قال امام احمد حدث رائع حدث اللہ یزید یا ربن حادم حدود محبود ربید رسول اللہ ان رسول اللہ و علیہ سل و قال ان اخوا بما اقاف علیکم الشرق الاسغر حضور نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنی امت جو ڈرستا ہم وہ شرق خفی شرق اصغر صحابہ نے پوچھا حضور شرق اصغر کیا ہے فرما اریا یقول اللہ یوم القیام راج الناس بعمال اذہ حبود اللہ تراؤون فی الدنیا انظر والتجدون انہم جزا تیامت والدن جب اللہ بدلا دیں گے آمال کا تو ریاکار لوگوں کو اللہ حکم دیں گے جن کو دکھلانے کیلئے تم نے عمل کیا تھا آج ان سے جا کے بدلا لو میرے پاس تمہارا کوئی بدلا نہیں تم نے قرآن پڑھا کہ لوگ کاری کہیں تم نے تقریریں کہیں کہ لوگ خطیب کہیں تم نے حج پڑھے کہ لوگ حاجی کہیں تم نے تحجت پڑھیں کہ لوگ آفد زاہد پیر کہیں جاؤ بدلا بھی ان سے لو میرے پاس کوئی جزا نہیں تو جب اللہ سوکرا دیں گے پھر کہاں سے جزا ملے گی کہاں سے بدلا ملے گا اللہ سبالک وطالہ معاف فرمائے حدیث آخر محمد ابن بکیر یعنی بن جعفر یعنی زیاد بن مینہ النبی سعید بن ابی فضاء وقال من الصحابت انہو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ جس دن اللہ اولین وآخرین کو جمع کریں گے یعنی قیامت کے دن جس کے وقوع میں شک کوئی نہیں ناد مناد اللہ کے حکم سے فرشتہ آواز دے گا من اشرق فی عمل عمل ہور اللہ اہدن فالیترم ثواب من اند غیر اللہ فإن اللہ اغنی شرق این شرق اخرج اتر وزیو ابن باج ابن حدیس محمد وحول بغفاہ برسانی بی اللہ سبارک وطالہ کا فرشتہ آواز دے گا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے دنیا میں عمل کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ان سے جا کے بدلہ لینے میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں عمل کے مقبول ہونے ہی دو شرق ہیں این یکون خالصا و این یکون ثبابا کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو ثبابا کا کیا منا موافقا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سنت کے موافق ہو پھر وہ چھوٹا عمل جو ہے چھوٹی چیز جو ہے معمولی خجور کا دانہ جو ہے اللہ اس کو جبل احد کے برابر بڑھا دیں گے لیکن جس عمل میں ریا آ جائے گا جس عمل میں سمعت آ جائے جس عمل میں شہرت آ جائے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو مردود فرما دیں گے اس لیے آتا ہے کہ من حال بغیر اسم اللہ ہی فقط اشرق جو بندہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھاتا ہے اس نے بھی شرق کیا اب کیسے شرق کیا کیونکہ جب آدمی قسم کھاتا ہے اللہ کی دل میں عظمت ہوتی ہے اور خیال ہوتا ہے کہ میں جو ہی قسم کھا ہوں گا تو مجھے اللہ نقصان دیں گے اگر اس نے کسی غیر کی قسم کھائی مانا غیر کو بھی نقصان کا مالک سمجھا تو اللہ کی ذات کے ساتھ سرک ہو گیا لہذا ہر عمل میں اپنے آپ کو شرق سے بچائیں شرق یلی سے بھی بچائیں اور شرق خفید سے بھی بچائیں اور اس کا علاج کیا ہے علاج ہے توبہ علاج کیا ہے صحبت صالحین علاج کیا ہے قصرت ذکر اس لئے اللہ حکم پریزگاری اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو صادقین سے مراد کیا ہے جو حق کہنے والے صادقین اس لئے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے تھے تو ہمارے مدارج ایمانی کی قیفیات اور ہوتی تھی اور جب ہم اپنے گھر میں جاتے تھے تو قیفیات میں تفیقی آ جاتی تھی اس لئے ہمیشہ علاج یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ زبارک و تعالی کے ذکر اور خالصت اللہ کے لئے کریں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق اطاب ہوں سچی بات یہ ہے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں آج کل جب دیکھتے ہیں ہم مدرسوں کے محتمم ہیں یا کوئی خطیب ہے یا کوئی کاری ہے یا کوئی یعنی پیر ہے اتنے اتنے لقب ان کے اپنے کارڈ پہ اور پیڑ پہ چھپے ہوتے ہیں کہ کم ادھا گھنٹہ تو لقب پڑھنے میں لکھتا عجیب عجیب لقب ہوتے اور ایسے لقب کہیں سے نکال کے دھونٹ کے لے آتے ہیں عزالی دوران عالم پہ بدل اللہ کے خوف خدا خروب بدل اللہ کی ذات ہے اور کون پہ بدل ہے بہی اللہ کی مثل کوئی نہیں باقی کیا ہے فوق علم علم ہر عالم سے بڑا عالم ہے اور جناب لکھیں گے کہ پیر طریقت اور عالم شریعت اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں اور اپنے پیل پہ ایک لوگ لکھ ہے نا بے وقوب یہ خود لکھتے ہیں اس کا کیا ہی ہے اچھا بعض ہمارے مولویوں کے ایک بیماری ہے جلسے پہ دعوت دو نا وہ کہ دیں کہ بھئی دیکھو تمہارا جلسے کے لئے اشتہار دوگے نا تمہیں اشتہار دینے کا طریقہ نہیں آتا پیسے مجھے دے نا میں اشتہار چھپوا دوں گا تو وہ اشتہار والوں کو بھی ہدایت ہے کہ سب سے بڑا نام میرا لکھنا دعا کرو بدل اللہ ہمارے حال پر رحم کرے جتنا میری برادری مولوی اور پیر بگڑے ہے نا اور کوئی نہیں مولوی کہتا ہے کہ جو آدمی تین دن یا چالیس دن دین کی تبلیغ کرے وہ توبہ کرے ملک سے پہلے کیوں برا کام کیا اس کو چلو تین دن تین مہینے کے نکلتے ہیں چوڑی کرنے کے پھر تو توبہ کی ضرور نہیں اللہ ہدایت بس دعا کرو اب جب دماغ خراب ہو جائیں تو یہی ہوتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اپنے اولیاء کا دشمن بنا دیتا ہے اب اللہ والوں کا آدمی دشمن بن سورت کحف کی کمز کم یا تو پہلی دس آیتیں پڑھیں اور بعض حدیث میں ہے کہ پہلی بھی اور آخری بھی دس آیتیں پڑھیں لیکن سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن جو سورت کحف پوری پڑھے گا اس کے لیے اللہ نور بنائے جو زمین سے لے آسمان ایک دفعہ پڑھنے میں کون سی مشکل ہے بھی مشکل بھی کون سی بات اچھا اور سورت کحف کے پہلی دس آیتیں اور آخری دس آیتیں اگر آپ روزانہ پڑھ لیں تو کوئی سشمن آپ پہ قابول نہیں ہو کیونکہ جب اللہ دجال کے ستنے سے بچا لیتا ہے تو چھوٹے دجال کیا بگا ست اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ جز بندے کی نید نہ کھلتی ہو سبو کے لیے وہ سونے وقت یہ آیتیں پڑھ کے دم کر لے اور کہے کہ یا اللہ میری نیم ٹھیک ساڑھے تین بجے اکھے تو ایک منٹی در در یہ تجربہ ہے بزرگوں کا اللہ عالم میں نہ بزرگ نہ میرے تجربے سنی ہوئی باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں باقی آپ جانے آپ کا کام ہاں نظر بط جو ہے نظر بط جو ہے بالکل حق اور اس کا علاج یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ بتا چل جائے نا کہ اس بندے کی نظر لگی ہے اس کو فور کہو وضو کرے اور غصر کرے ایک برطن میں کھڑا ہو جائے اور وہی پانی جا کے اس جس کو نظر لگی اس پہ دال تو ایک منٹ میں ٹھیک ہو جائے سب سے پہلا علاج یہ ہے اور یہ علاج بھی حضور پاس نے فرمایا ایک صحابی غصر کر رہے تھے دوسرے کی نظر جو پڑی نے کہا یار کبال ہے ایسا خوبصورت بدن تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہو بیچارہ گرگی ہے حضور کو خبر نہیں کیا حلق سا خیقہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کر جلدی کر غصر کر جلدی ہے غصر کیا اس پہ پانی ڈالو تو جب پانی ڈالا یا ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی آدمی جکڑا ہوا ہو اور کھل جائے سارا اثر جیسا وہ ختم ہو اور اسی طرح بزرگوں نے لکھا یہ حدیث میں نہیں ہے یاد رکھو لیکن ہمیں اعتقاد ہے یقین ہے کہ اہل اللہ جو شفا ہے تو امراض روحانی کی جب وہ شفا ہے تو جسمانی کیا چیز ہے تو ان لوگوں نے ایک تجربہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کی جو صورت ہے صورت نون وال قلم یوں سمجھ رو کیونکہ اس کا نام صورت نون بھی ہے صورت خلم بھی ہے تو اس کی جو آخری آیت ہے اس کو ڈھونڈ کے لے آئے کہ حضور کو نظر لگائے دشمن تو دشمن ہے نا تو اس کو ڈھونڈ ڈھانٹ کے لے آئے کہ حضور اچھا نظر لگانے والا چاہے نا کہ میں نظر لگاؤں تو نہیں لگتی یہ بھی تو در کی بات ہے اور جب لگنے پہ آئے تو ماں باپ کی بھی اپنی اولاد کو لگ جائے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ نے یہ آیت تاریخ قرآن کی تو بعض علماء نے لکھا کہ اگر یہ آیت مبارک پڑھ کے اس آدمی پہ دم کیا جائے تو اللہ پاک اس کو نظر بچ بچانے کی ہیں اسی طرح ایک رقیہ مبارک بی حدیث میں بسم اللہ ارکی من شر نفس اوہ حضرت یعزی اللہ یشکی تو یہ بھی حضور پاک نے فرمایا ہے اور اسی طرح اور لوگوں نے بڑی بڑی چیزیں رکھی ہیں بسم اللہ حبث حابث شجر جابث شحاب قابث ضدت این العائن اللہ اللہ عالم بارحال اس پہ اعتقاد رکھیں جو قرآن و حدیث میں ہے اس میں ہمارا ایمان ہے ایکان ہے اور باقی باتیں اللہ عالم ہو سکتا ہے فیضہ ہو یا نہ ہو لیکن جب قرآن حدیث ملتا ہے تو سبحان اللہ اگر فرض میں امام مسافر کے پیچھے مقیم ہے اگر چار فرض میں امام ہے مسافر اور آپ ہیں مقیم تو جب امام سلام پیرے آپ کھڑے ہو کے دو رکھاتیں پوری کھڑیں جیسے کہ حضور نے مکہ میں اعلان فرمایا مکہ والوں تم اپنی نوازیں پوری کر تو ہم مسافر ہیں تو مسافر مقیم کو چاہیئے کہ کھڑے ہو کے دو رکھاتیں پوری کھڑے مجھے یکے بات دی دو دم پڑ گئے ہیں مسئلہ پوچھتے تو ایک بھی نہ پڑتا تم بھی تو دو دم پڑ گئے اب مسئلہ پوچھ رہے ہو نا ماشاء اللہ اب علاج کیا ہے کوئی علاج نہیں اللہ پہ چھوڑ تو جب اللہ پیسے دے 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 نا فاتحہ کا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے نماز جہری ہو یعصی ہو خنبی مسئلہ میں مقتدی نہیں پڑھے گا امام کا پہنام کافی ہے امام شاہ فی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جہری ہو یعصی ہو مقتدی بھی فاتحہ پڑھے امام احمد احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جہری ہو اور تم قرآن سن رہے ہو تو فاتحہ نہ پڑھو اور سبیت نہیں سن رہے ہو تو فاتحہ پڑھ لو اور آدمی اپنے مستق پہ عمل کر لے اور تمام احمد کے پاس حدیث محمد مصطفیٰ ہے اس لئے بلکہ ہمیں چاہیے یہ کہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کو مسلم الجھا کے دین سے بدزن نہ کرو جو بدبخت نہیں پڑھتا اس کو لے آؤ نماز کے لئے اندر جد میں معزن بھی ہوں نائب امام ہوں مجھے اپریشن کرایا پینٹیس دن گزر گئے پانی آتا ہے پیلا تو پانی سے خوش نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ نماز کے لئے وضو تازہ کیا کریں اور نماز پڑھتے رہے ہیں پڑھاتے رہے ہیں اللہ حافظ ہے لیکن ان دنوں میں اگر کوئی اور امام مل جائے تو احتیاط اسی نے اور پڑھا دیا کرے نماز بات نوم آج کل جو ہوتل میں انگریس ٹائم کے کموڈ لگے ہوئے ہیں کیا آدمی پاک رہ سکتا ہے یہ تو استعمال ہے اگر آپ استعمال جانتے ہیں تو کوئی پلیت نہیں ہوتا اگر آپ استعمال نہیں جانتے ہیں تو پھر پلیت ہو سکتے ہیں یہ تو استعمال نہیں آتا تو ٹھیک تو کوئی مسئلہ کوئی پلیت نہیں ہوتا اب میرے میں کبھی بھی استعمال نہیں کرتا تھا اب مجیار سہی جس کی تکلیف ہے گھٹنوں میں اب میں خود مجبورا کوئی استعمال کرتا ہوں اس کے بغیر ہمیں بیٹھ نہیں سکتا یعنی بلکہ اللہ معاف کرے اب مجھے سفر میں کہیں جانا ہو تو میرے ایک ایک امتحان ہو جاتا کہ بھئی اب سفر ہے اور پھر ہمارا تو سارا تعلق بھی غریب لوگ ان سے ہیں ہم تو بنیادی طور پہ ہماری برادری قوم سب غریب لوگ ہیں تحاقوں میں جنگلوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان غریبوں کے بعد تو باثروم کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ باثروم لیکن استعمال کرو تو کوئی بلیت چلیت نہیں ہوتا چند دن کے بعد مدینہ شریف جڑا گیا پھر واپس آیا عمرہ کیا سر کے بال کٹوانا بھول گیا اور سر پر بال بھی نہیں تھے بھول گئے ماشاءاللہ اس طرح بھی پھر وہاں اور دم بھی ادا کرو آئی کے لئے عمرہ کا ادادہ کیا زندہ ایرام باندھنے کے بعد خیال ہوگا کوئی ہاتھ کار بلو چیز کوئی مصدرہ نہیں مل گئے پھر وہ دونوں طلاق دیں گے اور دوسرا نکاح کر لیں انشورنس کرانا حرام ہے کام کے لئے آیا جتنے سے عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں آدمی آئے جائے جدہ ہل میں ہے میکات یلم لم ہے جدہ میکات نہیں پھر آپ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ٹھیک ہے ندر لگ جاتی ہیں اور ندر لگنے سے جان بھی جا سکتی ہے پھلکل جا سکتی ہے ندر لگ تی ہے اور محابرہ ہے عربوں کا کہ ندر ایسی بلا ہے کہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی اور اوٹ کو دیکھ جی میں پہنچا دیتی گینس کی شکایت ہے ری ہی خارج ہوتی رہتی ہے میں نے وضو کیا احرام بانہ بزج عائشہ سے اسی وضو سے عمرہ کر لے انشاء اللہ ٹھیک ہے ہر حج میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں کیا کریں اللہ معاف کرے یا تو بتاؤ ہی نہیں استغفار کرو چھپ کرو اللہ سے معافی بانہ اور اگر بتانا ہے تو غلطی بتاؤ میں خواب دیکھوں کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں آپ سے کہتے جی کہ میں نے بعض میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا تو کیا تم اس مقام پہ 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 خدا کا خوف کرو جب خود سمجھو گے نا قرآن حدیث یہی حال ہوگا مربہ بغیر مربی کے نہیں بنتا کپڑا بغیر ترضی کے نہیں کٹتا لوہار کے پاس رہ جاؤ جی مجھے کمیس سیدھو انشاءاللہ ایک ہی دکے میں سیدھے گا اور سنار کے بجائے زیور لوہار سے بنواؤ تو ماشاءاللہ ایسا بنائے گا کہ ایک یوٹ میں سارا سونا سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ نمی راجو ہے وہ ساری عرفات میں داخل نہیں ہے اس کا آدھا حصہ حدود عرفات سے خارج ہے ادمی آیا ہے عمرے پہ دس دن اس نے قیام کرنا ہے تو دس دن میں وہ مساطر رہے گا نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھیں تو پوری پڑھیں اپنی پڑھیں الگ تو قصر کرے گا ادمی نے حج کے دوران قربانی تو کر لی لیکن تواف زیارت سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی ایک طب ادا کرے کیونکہ جب تک تواف زیارت نہ کرے تحلل کامل نہیں ہوتا اور اگر بیوی نے بھی تواف زیارت نہیں کیا تو ہو گئی تو اگر کوئی صورت پڑھیں اور دعا کریں کہ مرد کو ثواب اللہ پہنچائیں گے اگر ایک آدمی ہے مدینہ مدورہ سے ایک مہینے میں دو عمرے کرے سو کرے نفلی عبادت ہے اس کی مرضی ہے ایک کرے دو کرے چار کرے نفلی اگر مدینہ سے آتا ہے اور عمرہ کرتا ہے پھر چلا گیا پھر آیا پھر عمرہ کر دیا سبحان اللہ جتنا عمرے کرے گا اتنا ثواب ہے جی طرح ہوتی ہے کچھ مٹا اللہ عالم بھی نہ میں نے کبھی کیسٹ بھری ہے نہ کبھی الحمد اللہ پیچی ہے نہ مجھے پاس کبھی اپنی کیسٹوں کے بارے میں کوئی پتا ہوتا ہے جو بھرتے ہیں میں منع نہیں کرتا اس لیے کہ جو لوگ گانے بیچتے ہیں اگر کوئی آدمی دین کی بات دیکھتا ہے لوگوں کی اصلاح کا دریہ بنتا ہے تو اچھا ہے سور پاگ جب غار سور میں تشریف لے گئے ہجرت کے موقع پہ تو سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کو اٹھایا تھا کند میں ہاں بالکل اٹھایا صحیح بات آپ زمزم سے کپڑے دھونے کفن کا بھئی اگر زمزم کے کپڑے دھونے سے بخشش ہوتی تو مکہ میں رہنے والے تو ہر ساتھ دو چار سان دو لاک بجوا دیتے بیس پچیس مل سے بخش لیتے ہر ساتھ پچیس پرسنٹ کا کام تو ہوتا رہتا بارحال نہ صحابہ نے عمل کیا ہے نہ سرکار تو جہاں نے عمل کیا ہے بات لوگ تبرک سمجھتے ہیں اللہ ہدایت ورنہ وہ بسلہ نہیں جائیں یا غار اس نے اپنے بالوں میں پنے لگا دیں اور جب یہاں وضو کیا تو ایک آدھا بال گر گیا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک آدمی نے نوز الحج کو دن میں عرفات نہیں کیا مغرب کے بعد عرفات میں پہنچا اور خجر کی نماز کے وقت تک وقوف کیا اس کا حج تو ٹھیک ہو گیا لیکن مزدلفہ میں وقوف نہ کرنے کی وجہ سے دم پڑ گئی اس کو تو وہاں سے رات کو آج 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 ساری رات وہاں کیوں بیٹھا رہا موسم جھنڈا ہے رش بھی نہیں ہے اپنے والد کے سامنے بولا کہ اگر میں دوبارہ بزار میں مال بیچوں تو میری بیوی کو طلاق مال تم بیچو طلاق بیوی تو بیوی نے مال بیچ رہے بہرحال یہ آنفی مسئلہ میں تو بڑا مشکل مسئلہ ہے طلاق ہو جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہ دار الافتا سے رجوع کرو عربی میں ترخواس لکھو خدا کرے تیرے لئے کوئی حل نکل آئے حرم شریف میں عورت نماز جنازہ بھی پڑھتی غلط بات بیٹھی ہیں تو پڑھے نہ آئے تو گھر سے بھی آنا چاہیے ایک مسجد میں ایک جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت کرانا ہنفی مسئلک میں منع ہے کہ جس مسجد میں امام مقرر ہے ازان ہے جماعت ہے وہ جماعت کرنے جب آؤں جماعت کرنے پہلی جماعت کرنے اگر کرنی پڑے تو اس جگہ سے ہٹ کے دوسری جماعت کرنے کہتے تفسیر اپنے کثیر خریدنا چاہتا ہوں کتنے کی ملے گی میرا کوئی دکان ہے اب یہ مسئلہ بھی مجھ سے پوچھ رہا ہے دکان سے جا مل بھی مفت ہو تو پڑتی ہمارا بھائی دیور ہوگا حضور نے فرمیا کہ سب سے بڑی موت تو دیور ہوتا ہے کیونکہ اس میں شک بھی کوئی نہیں کرتا وہ ہی بیڑا پر بات کرتا نماز میں اگر کوہنیاں ننگی ہیں تو نماز مخروح ہو جائے بلا وجہ ہاں اگر کپڑا نہ ہو تو کمیز بھی نماز ہو جائے اگر فیشن کے طور شرٹ پینا ہوا ہے بازو یہاں تک ہے کہتے ہیں جی کہ سیرت النبی کا جلسہ رکھا جائے وہ لاکھ دفعہ رکھے لیکن صرف اسی تاریخ کو رکھنا سارا سار سیرت یاد نہیں ہے وجہ کیا ہے آپ سارا سار حضور کی سیرت بیان کرے نا صرف بارہ کو کیوں کرتے ہیں اسلامی لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے دعا کریں دیکھ نہیں روز دعائیں ہو رہی ہیں جو ہمارے بس میں ہمارے بس میں یہ ہی ہے کہ اللہ سے مانگے اللہ واللہ حد تو ہی کہے کہ اللہ ایک ہے یعنی اللہ نہیں کہتا کہ میں ایک ہوں ماشاء اللہ یہ تفسط ہو رہا ہے اللہ حکم دے رہا ہے محکوم بنا رہا ہے تفسط ہو رہا ہے کوئی عجیب عقل ہے خدا جانے اللہ پاک جب نراج ہو رہا یہ ہی اشر ہوتا ہے میں پاکستان سے آیا جتے سے عمرے کا احرام باندھا دم پڑ گئی جو لیتا ہے سبحان اللہ برکت کی بھی ہمار اللہ گھر گیا تو بچے کیسے باقی تو پڑھ کے رکھ دیتے ہیں اور رکھے ہوئے آزائے وضو کو تین دفعہ دو نہ جو ہے سنت زیادہ نہ دوئے منع ہے جو لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور بشریت کا انکار کرنا تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے جو آدمی انبیاء کی بحریت کا من کے رو تو کافر ہو جاتا ہے سنی کیسے بنے گا